بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرنٹر سیٹ اپ تو جب ہم امیس ورڈ میں اپنے ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم پرنٹ کرتے ہیں پرنٹ کے لیے اپنے فائل مینی میں جاننا ہے اور نیچے جو ہے پرنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس سے پہلے پرنٹر آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا پرنٹر سیلیٹ کرنا ہے تو جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کر لیں پلک کے اپشن آتی ہے جیسے آپ لگائیں گے تو وہ جو ہے اس کے ڈرائیور سٹال لانے شروع ہو جائیں گے اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو کسی سیڈی سے یا یو ایس بے کے ذریعے آپ نے پہلے پرنٹر کو انسٹال کرنا ہے پھر اس کی سیٹنگ آتا ہے کہ آپ نے پرنٹ کون سے کرنا ہے آل پیجز کرنا ہے یا پرنٹ میں آپ مختلف دے سکتے ہیں کسٹومائز پیجز مثلا آپ کے پاس ہیں دس پیجز تو آپ نے اس میں سے پہلا کرنا ہے تیسرے کرنا ہے پانچ فر کرنا ہے تو اس طرح آپ اس کو ایک قومہ تین قومہ پانچ دیں گے اگر ایک ڈیش پانچ تین دیں گے تو ایک سے تین تک سارے جویں پرنٹ ہو جائیں گے تو ایک قومہ تین قومہ پانچ دیں گے تو وہ ایک پہلا تیسرہ اور پانچ فرنٹ کو پرنٹ کرے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے تو ہے اپنے پرنٹ ون سائیڈ بھی کرنا ہے کیا تو یہ ون سائیڈ پہ ہے اس کے بعد پرنٹ اورینٹیشن کیا ہوگی آپ نے پوٹر ایڈ کرنا ہے یہ لینٹسکیپ تو وہ آپ اس میں سیلیٹ کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ پیج سیٹپ ہے یہ لیٹر پائی ڈی فرڈ آیا ہے آپ اس میں سے لیگل کر سکتے ہیں یہ فور کر سکتے ہیں تو جو جو آپ کو جس سائز کا آپ کے پاس پیپر ہے آپ نے اس کو سیلیٹ کر دینا یہ سیلیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کسٹمائز جو ہے وہ اس کا جو مارجن آ رہا ہے تو آپ نے مارجن بھی سیٹ کر دینا ہے مارجن سیٹ کرنے کے بعد کسٹمائز آگے آپ اپنی مردی سے ٹاپ اور بارٹم میں مارجن کو سیٹ کر سکتے ہیں مثلا میں جو ہے انہر جو ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور آپ پرنٹ پر کلک کریں گے تو آپ دوسرا پیج آپ کہتے ہیں کہ ون پیج پر شیٹ یہ کسٹنا ہے جو آپ سیلیٹ کریں گے پرنٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے پیج جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا